اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو پوری اور صحیح جانکاری دینے والے ہیں زیرو ٹس اورل سسپینسن کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کون سی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیرپ کا یعنی سسپینسن کا یوز کیا جاتا ہے اس کو لینے کے بعد کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا ڈوز کس پرکار سے لینا چاہیے اور اس سیرپ کے اندر کون سا سالٹ کمپوزیشن پایا جاتا ہے تو زیرو ٹس اورل سسپینسن میں کتنا ہے دم کیا ہے کم سب بتائیں گے ہم آئیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن کے بارے میں تو اس سیرپ کے اندر لیوک لو پریس ٹائن نام کا جو ہے سالٹ پایا جاتا ہے جو کہ 20 ایم جی پر 5 ایمل میں پایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مکھے روپ سے سوکی خانسی یا خانسی کے اراج کے لیے یوز کیا جاتا ہے سوکی خانسی جسے گیر اتپادک خانسی بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی خانسی ہے یہ جس میں کوئی کف یا بلگم اتپن نہیں ہوتا ہے یہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے عام طور پر گلے میں گدگودی سے جڑا ہوتا ہے اور سردی فلو ایلرجی یا گلے میں جلن کے قارن ہو سکتا ہے زیرو ٹس اورل سسپینسن یہ جو سکر فری شوکی تیج خانسی کو دباتا ہے یہ آنکھوں سے پانی آنا چھینک آنا ناک بہنا یا گلے میں جلن جیسے ایلرجی کے لکشڑوں سے بھی رہت دیتا ہے اور آپ کو اپنی دینی گتی ویڈیو کو ادھک آسانی سے کرنے میں مدد کرتا ہے یہ دوہ سرکشت اور برباوی ہے بجرتے کی اس کا ڈوز کم یا زیادہ ماترہ میں نہ لیں آپ کو ڈوز اس کا ٹھیک اسی پرکار سے لینا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر بتائیں زیرو ٹس اورل سسپینسن یہ عام طور پر کچھ منٹوں کے بھیتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو خانسی سے رہت دیتا ہے اور اس کا برباو کئی گھنٹوں تک بنا رہتا ہے اسے ڈاکٹر دوارہ بتائے گئے انسوار ہی لیں جب تک آپ کے ڈاکٹر آپ کو سلاح نہ دیں اس کو بند کرنے کی یا چھوڑنے کی تب تک اس کو بند نہ کریں تب تک اسے لیتے رہیں جب تک آپ کی سمسیاں ختم نہیں ہو جاتی ہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہونے والے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو اس کو لینے کے بعد آپ کی ہردے گھٹی اگر بہت زیادہ بڑھنے لگے پلپیٹیشن یعنی گھبراہٹ ہونے لگے بیزی نیس کی سمسیاں دیکھنے کو ملے یا فینٹنگ ہو یا فٹیغ ہونے لگے کمزوری محسوس ہونے لگے بہت زیادہ ہیڈ ایک یعنی سردرد ہونے کو ملے یا آپ کو بہت زیادہ نید آنے لگے یا گیس کی سمسیاں بہت زیادہ ہونے لگے کنفیوزن ہونے لگے ایسی سمجھ سے بہت زیادہ روپ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ تران سمجھیں کہ یہ سیرپ سسپینسن آپ کو یا آپ کے بچے کو سوٹ نہیں کر رہا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے تران سمپر کریں جنہوں نے آپ کو یا آپ کے بچے کو یہ سسپینسن سیرپ دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ڈاکٹر آپ کو اس کی جگہ دوسرا سیرپ دے دیں گے دوس کی بات کرنا تو دوس ٹھیک اسی ماترہ میں دینا ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے ہم اپنے چینل پر اسی برکار کی پوری اور صحیح جانکاری سبھی دوائیوں کی آپ کے لئے لے کے فری میں ہندی میں آتے رہتے ہیں جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں چاہے اور لوگوں کو بھی زیروٹر سسپینسن سیرپ کے بارے میں پوری اور صحیح جانکاری مل سکے آپ کو بتا دے کہ اپنے چینل پر اس دوائی کی جانکاری دینے کے لئے ہم نے کسی کمپنیاں برانڈ سے کوئی پرموشن چارج یا پیسہ نہیں لیا ہے ہم اپنے چینل پر بلکل فری میں پوری اور صحیح جانکاری ہندی میں آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں سبھی پرکار کی دوائیوں سے جوڑی پوری اور صحیح جانکاری بلکل فری میں ہندی میں پانا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جانا آپ سے بہت ہی جلدی ملاقات ہوگی ایک اور نئی دوائی کی نئی جانکاری کے ساتھ thank you so much